ہمارے ساتھ آج موجود ہیں خیبر پکتونخاہ اسیمبلی کی سینئر ممبر ایم پی اے نگت اور اگزائی سہبہ چار دفعہ منتخب ہوئی ہیں اسیمبلی میں اور خواتین اور بچوں کے حوالے سے جو قانون سازی ہے اس میں پیش پیش رہی ہیں اپنے صوبے میں ان سے ہم آج اس بات پر بات کریں گے کہ انہوں نے حالی آئی اسیمبلی میں ایک بل پیش سمیٹ کروایا ہے جس میں اٹھارہ سال کی عمر سے کم کی شادیاں جو ہیں مطلب چائلڈ میریجز ہیں ان کے اس کے حوالے سے بل جمع کر آئے ہیں انہوں نے اور اس حوالے سے ہم بات کریں کہ اس بل میں کیا ہے کیا وجہ ان کو لگی کہ یہ بل لانا چاہیے اسلام علیکم نگت سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے کہ جو بل آپ نے ابھی ریسنٹلی سمیٹ کروایا ہے جس پہ چائلڈ میریجز پہ آپ نے بین کی بات کی ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کی بچوں کی جو انسی ہے وہ شادی نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہوتی ہے تو اس پہ آپ نے سزا کا بھی وہ کہا ہوا ہے تو یہ جو معاملہ ہے شادی کی عمر کے حوالے سے اور یہ بچوں کی شادیوں کے حوالے سے یہ بڑا سنسڈی معاملہ ہے پاکستان میں اور ابھی تک صرف سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں پر یہ تیہ ہو سکتایا ہے کانو سازی کے تحت کہ بھئی اٹھارہ سال کی عمر پہ آپ شادی کریں گے اس سے نیچے کی عمر ہوگی تو وہ چائلڈ میریجز شمار کی جائے گی تو بتائیے کہ خیبر پکتون خان میں یہ کاوش کرنا وہ تھوڑا بل کے بارے میں بتائیے اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بل کی کیا سپورد ملے گی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اس بہت سنسٹیو اور امپورٹنٹ ہی شکریہ مجھ سے بات کی ایکچلی میں پچھلے ایک سال سے بلگے میں گورنمنٹ کی توجہ اس طرف لانا چاہ رہی تھی مجھ سے لا منسٹر نے بھی اور جو کہ سب کا لا منسٹر ہے سلطان محمد خان نے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس میں سے کمیٹمنٹ کی کہ ہم اس برکل آ رہے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ چلے گئے اور ان کی جگہ اکبر ایود صاحب جو کہ بدیات کے منسٹر بھی ہیں اور لا منسٹری بھی ان کے پاس تھی تو میں نے پھر ان سے دوبارہ فلور آف دا ہاؤس ریکویسٹ کی کہ یہ آپ لوگوں نے مجھ سے ایک سال پہلے وعدہ کیا تھا تو ابھی تک یہ چائل میریج بل کیوں نہیں آ رہا تو پھر اس کے بعد میں نے خود کووش کی اور میں نے کہا کہ گورنمنٹ شاید اس میں سنسیر نہیں ہے تو کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارا ہمارا بہت بیک ورڈ ایریا ہے اور بہت زیادہ ہمارے لوگوں کو یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے اس حوالے سے بچیوں کو پرابلم ہوتی ہے والدین تو اپنی جان چھڑا لیتے ہیں یعنی آج کل اگر آپ دیکھیں تو بلوغت جو ہے تو وہ بہت زیادہ میں ذرا تھوڑی سی یعنی براٹ اس سنس میں بات بھی کروں گی کہ بلوغت آج کل چونکہ نکلی کھاتے ہیں آج کل ایسی کھاتے ہیں چونکہ اگر ایک چھوٹا سا مرگی کا بچہ بھی آپ جو ہے تو رکھتے ہیں اور اس کو وہ کھات دیتے ہیں تو وہ دو ہفتوں میں تین ہفتوں کے بعد وہ یعنی ایک پروپر جو ہے تو وہ مرگی اور یا مرگا بن جاتا ہے تو اسی طرح وہی کھاتے ہم بھی اپنی حصلوں کو دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آج کل بلوغت کا زمانہ جو ہے وہ بہت زیادہ ارلی سٹیج پہ آ رہا ہے میں بے شک میں اللہ تعالیٰ پہ بھی وعدہ اللہ شرک سمجھتی ہوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتی ہوں میں قرآن مجید پہ پورا بیلیف رکھتی ہوں کہ آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی لیکن ایکچیلی اگر کمپیریزن کیا جائے تو اجتہاد ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے اور جسے سند اسمبلی میں یہ پاس ہوا اور اس کے بعد مجھے جب بہت سی بچیاں میرے گھر آتی ہیں اور ان کی جب ارلی چائل میریج ہوتی ہے تو وہ اپنے خامدوں سے بوڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ بچے پیدا کرتی ہیں اور ان کی سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ سٹرکچر اس لائن کا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ارلی پریگننسی جو ہے تو وہ تنسیب کریں اور پھر اس کے بعد جب ان کی مطلب جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس میں اتنی پیچیتیاں ہوتی ہیں اور دوسرا ان کو ایس سچ بیکپرڈ ایریاز میں ایسی غزائیں نہیں دی جاتی جسے کہ ان کا سٹرکچر جو ہے تو وہ پوری طرح ڈیویلپ ہوا ہو تو میں نے یہ اٹھارہ سال کی عمر اس لیے رکھی ہے کہ اٹھارہ سال میں ہر بچا اور ہر بچی جو ہے کیونکہ ایک شناختی کارڈ کے حوالے سے ہم ان کو بلوغت دیتے ہیں ہم جو بچا بالک ہو جاتا ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر میں اس کی شراختی کارڈ بن جاتا ہے اس کا بچا جو جو جوان ہو جاتا ہے یا بچی بالک ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بلوغت کی عمر اٹھارہ سال پہلاتے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ آج کل کی غزائیں آج کل کا انوائرمنٹ ہے وہ بچیاں جو ہیں وہ نونو سال میں بالک ہو رہی ہیں اب اگر ہم نون سال کی بچی کو ایک چھوٹے بچے سے پیا دیں تو ان کا کتنے بچے پاپولیشن پر کتنا اثر پڑے گا آیا ان کو رازی کل اللہ تعالی ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن ان کی تعلیم تعلیم و تربیہ پھر اس کے بعد ان کی غزائی جو غزائی کلت کو پوری کرنا یہ ایک مطلب ایسے بہت جو بیک ویٹریز ہیں وہاں پر یہ کام نہیں کر سکتا تو میں یہ پھر جب میں مایوس ہو گئی گورمنٹ سے تو میں یہ بل لے کر آئی اور میں نے یہ بل جو ہے تو اسی لئے اخبارات کو نشک دیا کہ اس پہ شاید حکومت جو ہے کیونکہ وہ ہماری بات نہیں چون رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارا ٹرینئور پورا ہو جائے اور ہم اس سے بری اوزمہ ہو جائیں لیکن دیکھیں جب ایک وندہ جب آتا ہے اسیملی میں تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی ذمہواریاں ہوتی ہیں اب میں اگر عورت ہوں تو مجھ پہ عورتوں کے بچوں کے ایمن مردوں کی بھی بہت زیادہ کہیں کہ ہم ان کے لئے بھی آواز اٹھاتے ہیں لیکن خاص طور پر چھوٹی بچوں کی ارلی چائل میریج جو ہے ابھی ایک چھوٹا تو نہیں کہہ سکتا ہے بڑا واقعہ ہوا سات سال کی بچی کو جو ہے تو وہ ایک بچے سے بیا رہے تھے تو اس پہ پولیس پہنچ گئی اور انہوں نے ایکشن لے لیا اور اس شادی کو روک دیا لیکن بات یہ ہے کہ اس میں میں نے سزائیمی تجویز کی ہیں اور اس میں میں نے اس کو گورنمنٹ کو یہ دیا ہے کہ یہ میرا بل آپ لے آپ اس کو بالکل آپ اس کو ایڈاپٹ کریں آپ اس کو ٹیبل کریں آپ اس کو موشن کے ذریعے ایڈاپٹ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو کنسرن کمیٹی کی حوالے کریں کنسرن کمیٹی وہ جس میں کہ تمام پارلیمان کی پارٹیاں موجود ہوں ان کے پارلیمانی ریڈر موجود ہوں ان کی ہماری عورتیں موجود ہوں تاکہ وہ اس پر سیر آصل گفتگو کر کے پھر اس بل میں امنمنٹس لائیں اور پھر اس کے بعد جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ بل جب پیش ہو جاتا ہے تو اس کے پھر باقاعدہ کنسنٹ ہمیٹی کی حوالے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں تو باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اوپن کر دیا جاتا ہے پبلک کے لئے لیکن میں یہاں پہ پبلک کے لئے اوپن کرنے کے لئے نہیں کہہ رہی ہوں میں اسیمیلی کے اندر اس کو بحث کے لئے لانا چاہ رہی ہوں میں وہ بھی اپنی کومنٹمنٹ پوری کرے جو انہوں نے اور میں نے سپیکر ساتھ سے بھی چار دفعات کیا ہے فلور آف دہ ہاؤس کے ارلی چائل میریج بلک کا بار ہے فائنلی میں لے کر آئی ہوں آپ دیکھیں اس میں میں نے آہ تھوڑا سا ہمیں ابھی اس وقت جو قانون سازی ہے یا اس وقت کیا ہے کہ خیبر پختون خان میں چائل میریج یا بچوں کی شادی ہے وہ کتنی عمر کی خیال کی جاتی ہے کیا وہ سولہ سال ہے یا چودہ سال ہے یا اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے نہیں کوئی قید نہیں عمر کی کوئی قید نہیں ہے جہاں پہ بھی آپ جیسے بہت سے ہمارے بیک ورڈ ایریاز ہیں جہاں پہ میں نام نہیں لیتا جاتی ہوں لیکن اچھے پڑے لکھے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی خاندان میں مطلب جائدات کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے یا اپنے بازو بنانے کے لیے بارہ سال کی بچی کی بھی شادی کر دیتے ہیں گیانہ سال کی بھی شادی کر دیتے ہیں دس سال کی بچی کی بھی شادی میں نے دیکھی ہوئی ہے تو دیکھیں اس کو ایک گورنمنٹ کے ایک قانون کے مطابق ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو بیل اگام چھوڑ دیں کہ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ جو ہے تو پھر مارے بھی سہیں وہ پھر جو ہے تو ان کی غزائی قلت بھی ہو ان کی ایڈوکیشن بھی نہیں ہوتی ہے ظاہر ہے چھوٹی بچی کی ایڈوکیشن نہیں ہوتی ہے جسے تو مطابق اگر میں قطع کلامی کی معافی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی اگر خیبر پختون خان میں دو خاندان یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ ایک بچی ہے سات سال کی اور ایک بچہ ہے دس سال کا یا وہ بندہ ہے اٹھارہ سال کا تو وہ شادی ہو جائے گی مطابق اس میں ایساچ خیبر پختون خان میں کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بھائی سات سال کی بچی کا نہیں ہو زکتا ہے میں اسی وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت رائچ کیا ہے اسی لئے تو أرلی چائل مرہج بل میں دے کر آئیوں نا اگر کوئی قانون ہوتا ہے تو قانون کے اوپر قانون تو نہیں آسکتا نا بل کے اوپر بل آسکتا ہے اگر بل کہیں موجود ہوتا تو تھ بھی نہیں آسکتا تھا اور اگر قانون موجود ہوتا تو قانون کو ظاہر ہے قانون کے اوپر دوسرا قانون تو نہیں آسکتا یہاں پہ کھلی لڑام ہے کہ جو مرضی ہے آپ اپنی بچی کو چاہے وہ نو سال کی ہو چاہے دس سال کی ہو چاہے پیارہ سال کیوں اس میں کوئی قدغن نہیں ہے ہاں اگر کہیں سے کوئی لوگ شور مچا دیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پولیس تک باتیں لیے تو پولیس اگر اگر چاہے تو اس میں انٹررپٹر ان کو کر سکتی ہے اور ان کو پھر اس سے باز رکھتی ہے لیکن ان کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے سزا موجود نہیں ہے اور اگر جب تک سزا موجود نہیں ہوگی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا میں نے اس میں سزائیں جو رکھی ہیں وہ میں آپ کو چھوٹی موٹی موٹی باتیں بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ میں نے سزا رکھی ہے کہ جو والدین اپنے اٹھانہ سال کی عمر کی بچی تو اگر بیائیں گے تو ان کے لیے کم از کم تین سال قید بامو شکت ہوگی اور یہ نان بیلی بل ہوگی اور نان بیلی بل کا مطلب ہے کہ یہ ظاہرہ کے زمانت نہیں ہو سکے کہ اس میں جو لوگ موجود ہوں گے گواہوں کے طور پر مولوی صاحب اگر ہوں گے اور وہ بھی اسی مد میں آئیں گے کہ ان کے لیے بھی تین سال کی سزا قید بامو شکت اور ناقابل زمانت ہوگی اور اس میں میں نے یہ بھی کہا ہے اس کا فیصلہ نوے دنوں کے اندر اتر اور پولیس کو میں نے یہ اختیار دیا ہے کہ پولیس کسی وقت بھی جا کے چھاپا مار کے ان کو بغیر ورن کے اگر پینگ پہ شادی ہو رہی ہوگی تو وہ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں اور ان کو میجسٹریٹ کے سامنے یا سیول جج کے سامنے پیش کر کے اور ان کو یہ سزا مل سکتی ہے جو جو بل پاس ہو رہے ہیں اسے میری پوری طرح سے گہری نظر ہے ایز ا آپ پوزیشن میمبر میں چاہتی ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو میں آپ کو ایک اور بل کے بارے میں بھی بتانا ضرورت ہو جا ہوں گی کہ ایسر نین برن بل جو ہے وہ یہ جب میں لے کر آئی تو انہوں نے بلاغ کر دیا اور اس میں میں نے یہ لکھا تھا جو بل آئی تھی وہ میں دائی سال پہلے لائی تھی اور جب منسطر صاحب اٹھے اور انہوں نے اس کو بلاغ کیا تو اس میں کہا ہم دو سال سے اس پر کام کر رہے ہیں نگل سرپ تھوڑا سا یہ بتائے کہ آپ کا بل بلوک کر دیا دو د قانون سازیز اس پر کر رہی ہیں کہ یہ ایسرٹ اٹیکس ہو یا برن ویکٹمز ہو تو اس کا ابھی کیا سٹیٹس ہے ابھی کیا ہے وہ کمیٹی اس کے پاس ہے یا پاس ہو چکا ہے ابھی تک وہ کمیٹی کے پاس ہو چکا ہے دیکھیں جی میں بار بار آپ کو یہی سمجھا رہی ہوں کہ جب اگر بل کسی کمیٹی کے پاس ہوتا ہے یا گورنمنٹ انٹروڈیوز کروارے دیتی ہے تو جو پرائیوٹ ممبر بل ہوتا ہے وہ پھر نہیں آتا اس حمدی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پر آئے آئی ویل گفت کریڈٹ تو دا سپیکر کے سپیکر صاحب نے اس کو بہت اپورٹنٹ ایشو سمجھ کے کیونکہ روز روز ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اور خاص طور پر خبر خفافہ میں یہ روز آنا ہو رہا ہے کبھی کسی ترانس جنڈر پر تیز آپ پھینگ گیا کبھی عورت پھینگ دیا کبھی کسی مرک پہ بھی پھینگا جا سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں سپیکر صاحب کو سپیکر صاحب نے اس کو بڑا امپورٹنٹ ایشو سمجھ کی اور چونکہ یہ بل جو ہے اس کے پاس دیا تھا لائے دپارٹمنٹ کے پاس اور وہاں سے چونکہ جب جواب نہیں آتا تو ایک مہینے کے اندر اندر وہ پھر بل مطلب سپیکر پاؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ لے کر آئے اس کی اپنی اتھارٹی ہوتی ہے اپنی پاورز ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو سوشل مینسٹر ہے انہوں نے بل میرا بھی بلا کر دیا اور اپنے بھی بل کوئی ملے کر آئے جو ٹرانس جنڈرز کے اوپر جیسے اپنے وہ بل کے حوالے سے بات کر رہی تھی نا ایسرٹ اٹیکس کے اور یہ تو جو ٹرانس جنڈرز ہیں خیبر پکتون کھا کے تو ان کی مطلب وہ آئے دن ان کے اٹیک ہوتے رہتے ہیں قتل ہوتے رہتے ہیں اسی طرح کافی فیمیل آرٹس جو ہیں وہ خیبر پکتون میں قتل ہوئی ہیں تشددد کا نچانہ بنی ہے تو اس حوالے سے خیبر پکتون کھا کی قومت اور پلس قانوندان ہیں وہاں کی تو یہ جو ٹرانس جنڈرز کو اور یہ فیمیل آرٹس کو پرٹیکشنز ان کی عدتاریں ہیں سٹیج آرٹسٹ ہیں تو ان کے خلاف اتنا حملے اور ان کو تو اس حوالے سے کچھ اسیمبلی نے کچھ کیا ہے یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہونا کچھ چاہیے اگین میں کہوں گی جی کہ میں بہت زیادہ میں وفاقی مہتصف جو سابق وفاقی مہتصف رہے ہیں میں ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ انہوں نے ایک ٹرانس پورس بنائی تھی ٹرانس جنڈرز کے لیے اس سے ایک حیبر پکتون خواہ سے میں تھی اور اس وقت 2018 کی یہ بات ہے اس میں ہم نے چھ مہینے کام کیا ٹرانس جنڈر کے لیے اس میں ہم نے تمام ملک کے جتنے بھی ٹرانس جنڈرز تھے ان کو ہم نے ان کے جو گروز ہیں ان کو ہم لوگوں نے سکائپ پہ لیا ان سے ہم لوگوں نے بات چیت کی پھر ہم لوگوں نے جو پنڈی اور اسلام آباد کے جو ٹرانس جنڈرز ہیں ان سب کو بلوایا خیبر پکتون خواہ سے بھی ہم لوگوں نے ٹرانس جنڈرز کو بلوایا لاہور سے بھی بلوایا اور پھر ان لوگوں کو ہم رضا ربانی ساتھ کو جب چیئرمنٹ سینٹ تھے ہم ان کے ساتھ ملاقات کے لیے لے کر گئے پھر فارچونٹلی الحمدللہ بلیسنگ آف اللہ جو ہے تو ہم اس میں کامیاب ہوئے اور ہم لوگوں نے یہ بل جو ہے تو پہلے سینٹ میں ہم نے انٹروڈیوز کروایا وہاں سے پاس ہوا پھر نیشنل اسیمبلی میں پاس ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اسیمبلی اگر آرٹیکل ون فور فور کے تحت کسی بھی اسیمبلی سے اس کو پاس کرتے کیونکہ اگر نیشنل اسیمبلی اور سینٹ پاس کرتا ہے تو وہ اس تیرٹرین میں رہتا ہے اور اس میں میں ہارے ایڈوکیشن کو بھی بہت زیادہ کریڈٹ دوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے ان کے لیے مطلب یہ کہا کہ اتنے پرسنٹ کھوٹا جو ہے تو ہم ٹرانسجنڈر کو وظائف کا دیں گے مطلب ان کے لیے ہم سکولرشپ دیں گے اسی طرح پیمز ہسپتال والوں نے کہا کہ ہم لوگ ان کو یعنی جب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور پورے پاکستان میں یہ ہے کہ جب ایک ٹرانسجنڈر اگر کسی فیمل اگر وہ خدا نخصہ زخمی ہوتا ہے یا ان پر تشدد ہوتا ہے تو وہ جب جاتے ہیں ایک وارڈ کی طرف مردانہ وارڈ کی طرف تو وہ امرجنسی میں تو وہ ان کا کہتے ہیں چلیں جی آپ تو عورت ہیں جب عورتوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان کو پھینک دیتے ہیں مردوں کی طرف تو پھر ہم لوگوں نے یہ سجیشن کی اس پورے تو اس میں ہم لوگوں نے کہا کہ ہر امرجنسی میں فائیو یعنی بیڈز ہوں امرجنسی کے لیے ہر امرجنسی اس میں آئی سی میں سی سی او میں اور ان کو پردے کے ساتھ یا بلوگ کر کے ان کو الگ سے وہاں پہ رکھا جائے سی سی او میں آئی سی او میں اور وہ پنز اور جو ہائر ایڈیوکیشن ہے اسلام آباد کا انہوں نے مان لیا تھا اچھا اس کے بعد تھا کہ 2018 29th of May this credit goes to the uh 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 and faratul ababar and senator rubina khalid naima kishwar جو کہ آپ آج کل mpa اور اس وقت اہم میں نے تھی اب وہاں سے جب پاس ہو جاتا ہے تو پھر کسی نہ کسی اسیمبلی میں اس کو uh introduce کروایا جاتا ہے ایک قراردار کے ذریعے 114 اس کا آرٹیکل ہے یہاں سے on the last date of the assembly 29th of May 2018 جبکہ merge area بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے تھے فاٹا کے لوگ بھی merge ہو رہے تھے تو ایک وہ قراردار پاس ہوئی اور ایک میری قراردار under the 144 یہ پاس ہوئی جس کا مطلب ہے کہ یہ خیبر تو خانے bill وہی adopt کریں گے جو کہ یہ national اور senate نے approve کیا ہے لیکن unfortunately کسی یہ ابھی تک implementing ہوا نہ ہی انہوں نے adopt کیا ہے اور نہ ہی ان کا transgender کے ساتھ کوئی حمدرد کیا ہے میں تو یہ سمجھ کیوں کہ حمدرد ہی نہیں ہے یہاں پہ آئے روزانہ ان کو قتل کیا جاتا ہے ان پہ حملے کیا جاتا ہے even police ان سے پیسے لیتی ہے even ہر طبقہ ان کو جو ہے تو وہ ان کو مجبور اور بے قصد سمجھ کے ان کے لیے اور جس کی وجہ سے ہوں mentally طور پہ psychologically طور پہ وہ اتنے زیادہ مطلب undermine under وہ آ چکے ہیں کہ اب انہوں نے نشہ شروع کر دیا ہے آپ لے کے آتی ہیں کوئی bill پھر گورنمنٹ کہتے ہیں کہ یہ حام کر رہے ہیں تو یہ اور ویسے بھی میں نے پڑا بھی ہے اخباروں میں بھی آتا ہے کہ خیبر پختون خان میں جو opposition members ہیں وہ بہرہا شکایت کرتے میں نظر آئے ہیں کہ بھائی کہ یہ جو جو گورنمنٹ ہے یہ بڑا رشن یہاں ایک کسی بھی بلڈوز کرتی ہے لیجسٹریشن تو آپ کا تجربہ کیا رہا ہے یہ پچھلے تین سالوں کے اندر کیا واقعی اس میں صداقہ دیں گے رشن کا ہے یا نہیں ایسی باتیں آٹھ سالوں کا تجربہ دیکھنے نا پچھلی گورنمنٹ بھی تو پی ٹی آئی کیتی نا ابھی بھی پی ٹی آئی کا تین سال ہو گئے تو آٹھ سالوں کا تجربہ ہے کہ آٹھ سالوں میں پرائیویٹ میمبر ڈے نہیں تھا یہ ہم لوگوں نے پہلی دفعہ پرائیویٹ میمبر ڈے جو ہے تو وہ بزورے مطلب یوں کہہ لیں کہ منت سپیکر صاحب سے لیا اور سپیکر صاحب نے جب پہلا یہ لایا تو ظاہر ہے کہ آپ نے ایسے ڈڈ برن کرائن کا جو حال دیکھا ہے تو یہ بزورے شمشیر اس کو بلاگ بھی کرتے ہیں اور اس کو بلڈوز بھی کرتے ہیں اچھا ایک اور اسی حوالے سے میں جانا چاہا تھا جو ویمن کاکس آپ کی ہے خیبر پکتون خان اسیمبلی کی اس کا رول کیا رہا ہے اس سے کیا کچھ تھوڑی سی وہ جو اوپوزیشن اور ٹریجری میں دوری ہوتی ہے کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے یا نہیں وہ اتنی ایفیکٹیف نہیں رہی دیکھے پچھلے دو ٹرنیور تو بالکل ہمیں دوریاں تھیں بہت زیادہ دوریاں تھیں لیکن ابھی جو چیئر پرسن آئی ہے کوکس کی ڈاکٹر سمیرا شم صاحبہ اس نے چونکہ ایز سینئر پارلیمنٹیرین وہ مجھ سے بات بھی کرتی ہیں اور ان سے مشورہ بھی لیتی ہیں تو ایم بیری تینک فول ہر کہ اس نے یہ دوریاں ختم کرنے کی کوشش کی اور ہم لوگوں کو ایک پیچ پیلانے کی کوشش کی that's why i am here in after 20 years for discussion woman in parliament کے جو اوپر ایک ہو رہی ہے اسی کوکس کے طروپے تو اس میں آج میں پہلی دفعہ 20 سالوں کے بعد ایک اس میں میٹنگ میں آئی ہوں اور انشاءاللہ میری یہ ایفٹ جو ہے وہ بالکل کوکس کے ساتھ برقرار رہے گی کیونکہ ابھی اچھی چیئر پرسن میں ان کو بھی برا نہیں کہتی لیکن ان کے پاس شاید کام کا اتنا لوڈ تھا یا جو بھی تھا وہ کام نہیں کر سکی لیکن یہ ایک کوکس کی چیئر پرسن جو ہے تو یہ مجھے کام کرنے والی لگتی بھی ہیں اور یہ کام کر بھی رہی ہیں تو انہوں نے دوریاں مٹا دی ہیں دوریاں بڑی ہی نہیں ہیں بلکہ دوریاں بہت حد تک کم ہو گئی ہیں تو یہ دوریاں اگر جو کہہ رہی ہیں کم ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں یا دنوں میں کیا اہم women empowerment کے women protection کے بچوں کے حوالے سے جو قرارم سازی ہے اس میں کس چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بل پاس ہونے کے یا اس پہ ذرا تو ایز ہی آنے کی امکانات ہیں لیکن سب سے پہلے تو چاہیے perfection کا جو بل ہے اس پہ آنا چاہیے پھر اس کے بعد inheritance ہمارے ہاں آپ عدالتوں میں چلے جائیں تو آزاروں cases بلکہ لاکھوں cases پڑے ہوئے ہیں جو سالوں سال میں کوئی نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے woman harassment کا بل ہے woman harassment کے لیے ایک ہمارے پاس ایک اوپیٹشنے نے ککشن دانا صاحبہ اپنے ناکشنوں کا بڑی اچھی خاتون ہے جنہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھائی ابھی میرے پاس جب یہ میں نے دو آزار تیرہ میں یہ بات اٹھائی تھی تو مجھ پہ بڑا criticism ہوا تھا کہ بچیوں پہ harassment ہو رہی ہے colleges میں اور یونیورسٹیوں میں تو اس میں بڑا گند سمجھ دیا تھا لیکن ابھی جب ایک person یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو اب جو بھی harassment کے case ہوتا ہے میں ان کو چار پانچ refer کر چکی ہوں اور ان کا result مجھے بہت اچھا ملا ہے کہ پروفیسر بھی اپنی جاپ سے آؤٹ ہوا ہے اور بچی کو جو ہے تو وہ مطلب تحفظ بھی ملا ہے اور بچی کو جی بچیوں کو سنا بھی جا رہا ہے تو میرا خشن دانا صاحبہ کو بھی اسے کافی وط دیتی ہوں کہ میرا جو بھی case جاتا ہے ان کے پاس کیونکہ زیادہ تر women جو ہیں وہ مجھے ایک پھر سمجھتے ہوئے بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کالنگ سازی یا اب یہاں پہ جو ڈاکٹروں کے معاملات ہیں جو دوسرے جو ان کے ہیں معاملات دیکھ رہے ہیں آپ جو فیزیو تھراپس کے ہیں اس کے لیے میں کام کر رہی ہوں کہ ان کے ون ہیر ہاؤس جاب پیٹ مل جائے ابھی تک ان کو نہیں مل رہی ہے اس کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں ایون ہر مسئلے پہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور مل کے کاکس کے ساتھ ہم لوگ کام کریں گے ہماری اڈوائز بھی ان کے ساتھ ہوگی ہمارے قدم بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ آپ جلدی دیکھیں گے انشاءاللہ خیبر پر ہاں کی کاکس جو ہے وہ بہت اچھا کام بھی کر رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹیشن کی طرف کی جا رہے ہیں بہت شکریہ نگا صاحبہ آپ کی وقت تھا تینکیو ورمچ تینکیو